کابینہ اس سکول سے آئی ہوئی تھی ایک سکول ہے اب سوچئے کہ باقی جو ہے چار لاکھ پچاسی ہزار نو سو ننانوے سکول والے کیا جکمار میں آئے پاکستان کیا کچھ بھی نہیں آتا ان کو کہ ایک سکول سے ہمارے آدھے ججد آ جاتے ہیں ایک سکول کراچی میں کراچی گرامر سکول آدھے پاکستان کے امیر لوگوں کے بچے ادھر ہوتے ہیں آدھے پاکستان کے امیر بچے ماں سے نکلتے ہیں تو باقی جو ہے چار لاکھ پچاسی ہزار نو سو اٹھانوے سکول اس کے بچے کیا کریں گے آپ یہ سوچئے کہ یہ یہ جو ہے یہ اشرافیہ کا کنٹرول وہاں سے شروع ہوتا ہے محبوب الحد نے انیس سو ستر کی دہائی میں تہتر چوتر میں ایک اسٹیٹسٹک نکالی تھی اور وہ اسٹیٹسٹک تھی کہ اسی پرسنٹ بینکنگ ایسٹس اور ست پیسٹ فیصد انڈرسٹرل ایسٹس سٹاک مارکٹ میں جو ہیں وہ صرف بائیس خاندانوں کے ہیں ان بائیس خاندانوں میں آج بھی وہی خاندان جو ہیں پاکستان کے امیر ترینے اور آج پاکستان کی کیونکہ پاپلیشن تین گنا ہو گئی یہ کم از کم تو بائیس کے جگہ ساٹھ خاندان ہوں گے ساٹھ خاندانوں کے اجارہ داری آج اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ ہے ہم نے جبکہ کوشش کری ہے لیکن اجارہ داری اس سے زیادہ ہے کہ انہیں کے پاس ہی سارے پیسے ہیں تو میں آپ سے ایک گزارش کروں گا میرے بھائیوں کہ آپ لوگ کی باتیں درست ہیں لیکن پاکستان اس سے آگے نکل گیا میں آپ کو سچ بزاروں کہ پاکستان کے مسائل اس سے اور آگے نکل گیا کہ آپ بہت ایسی نئی چیزیں نکل گیا جس کو ہم دیکھ نہیں رہے کہ جو آپ کو آگے جا کے اور تکلیف دے رہی ہیں آپ خود جانتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد سندھ کو اس سال وفاق سے مثال کے طور پر ایک ہزار ایک ہزار ساٹھ عرب روپے ملے گی ایک ہزار ساٹھ عرب روپے کا مطلب ہے کہ فی قس ہر بندے کے اوپر وفاق جو ہے وہ سندھ حکومت کو ہر سندھ کے شہری کے اوپر سترہ ہزار ساتسو روپے دے رہی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر سترہ ہزار ساتسو روپے سان لگ رہے ہیں تو اس کے علاوہ سدگو کا اپنا پجڑگی ہوتا ہے مسائل یہاں پہ بہت زیادہ گھبیر ہو گئے معیشل کے مسائل تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں اب یہ آپ کو پتہ چلے گی لیکن سب سے پہلے ہم کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ ملک جو ہے یہ اشرافیہ کنٹرول کرتی ہے ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں زبانوں کی کہ یہ سندھی بولتے ہیں یہ پنجابی بولتے ہیں یہ سرائی کی بولتے ہیں یہ پشتوں بولتے ہیں میرے جیسے کچھ میمن بولتے ہیں اور یہ زبانوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ linguistic issues ہیں linguistic issues یہ ہے ہی نہیں کہ پنجابی کون بولتا ہے سندھی کون بولتا ہے linguistic issues پاکستان میں جو language difference ہے وہ انگریزی بولنا اور نہ بولنے والا ہے جو اچھی جاب ہوتی ہیں ان کے پاس ہوتی ہے جو انگریزی بولتا ہے جو آپ کو کنٹرول کرتے ہیں وہ گھر میں بھی انگریزی بولتے ہیں یہ بات سمجھئے آپ ہم اس سے آگے نکل گئے ہیں آپ جو مسائل لے کرنا اس سے آگے نکل گئے ہیں کہ پاکستان is controlled by the English speaking elite انگریز جو ہے وہ انگریزی بول gatekeeping کا فور اور اس سے کوئی اتنے city کی تمیز نہیں ہے ہر قسم کی اتنے یہ پاکستان elite controlled ہے آپ سیاسی families دیکھ لیجئے families میں چل رہا ہوتا ہے لیکن سیاست کو چھوڑ دیں آپ ایک منٹ کے لیے آپ علماء اکرام کو دیکھ لیجئے علماء اکرام جو ہوتے ہیں وہ بھی خاندان میں چلتے ہیں میں پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ چلو پیر نے کسی کو گدی دے دی جو علماء اکرام ہوتے ہیں جن کا پیری سے تعلق نہیں ہوتا تو وہ بڑے جو عالم ہوتے ہیں ان کا بیٹا چھوٹا عالم ہو جاتا ہے پھر ان کا بیٹا عالم ہو جاتا ہے تو ہم تو علماء بھی اس میں خاندانوں میں چلاتے ہیں وکیل بھی خاندان میں چلتے ہیں جیس شک بھی خاندان میں چلتی ہے اور وہ الیٹ خاندان ہوتے ہیں اس کیوں کہ پاکستان الیٹ کنٹرول لے تو الیٹ کو کیا چاہیے الیٹ کو چاہیے کہ جدن میں پہنچاوا ہوں وہاں پہ وہ ٹھیک ہے اگر آپ الڈی ہیدراباد شہر کے سب سے امیر آدمی ہیں تو آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ الڈی پاکستان کے سب سے امیر آدمی تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں آپ سے زیادہ امیر لوگ رہتے ہوں بنگلہ دیش میں آپ سے زیادہ امیر لوگ رہتے ہوں لیکن پاکستان میں تو آپ راجہ ہیں نا تو آپ اپنا جو دیکھتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اپنا ریلیٹیف دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ کہاں کھڑے گئے تو وہ سب لوگ جو پاکستان میں اشرافیہ ہے وہ خوش ہے اس سسٹم سے وہ سسٹم ان کے لیے صحیح چل رہا ہے وہ اس سسٹم سے خوش ہیں وہ چاہے کوئی زبان بھولتے ہوں لیکن وہ اس سسٹم سے خوش ہیں کیونکہ اس سسٹم سے ان کو بینیفٹ مل رہا ہے اس سسٹم سے ان کو پیسے مل رہے ہیں اس سسٹم سے ان کو پاور ملتا ہے اس سسٹم سے ان کو نوکریہ ملتی ہیں یہ سسٹم کس کو چینج کرنا چاہیے یہ سسٹم ان غریب لوگوں کو چینج کرنا چاہیے کہ جن کے پیر میں جوتی نہیں ہے یہ سسٹم ان غریب آدمی کو چینج کرنا چاہیے کہ جس کے بچے کو تعلیم نہیں ملتی یہ سسٹم الغریب آدمی کو چینج کرنا چاہیے کہ جس کے بچے کے پاس کھانا نہیں ہے یہ سسٹم الغریب عورت کو چینج کرنا چاہیے کہ جو آئرن ڈیفیشنسی میں ہے یہ سسٹم الغریب عورت کو چینج کرنا چاہیے کہ جس کا بچہ مر جاتا ہے اٹھائیس دن کی پیدائش میں چار ہفتوں کے اندر اندر یہ سسٹم جو ہے یہ پاکستان کے لوگوں کو بدلنا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پیچھتر سال بعد جس طرح پاکستان چلتی جا رہا ہے تو وہ ایک فیصد لوگوں کا تو بہت فائدہ ہوا ہے اور دس فیصد لوگ بھی کمفٹبل ہیں اس پر بہت سارے لوگ یہاں بیٹھیں ہیں آگے کی نشستوں میں بے پتول لیکن جو باقی نوے فیصد لوگ ہیں نا وہ کمفٹبل نہیں ہیں اور جب تک آپ ان کو سسٹم پر نہیں لے کر آئیں گے ان کو ٹیبل پر نہیں لے کر آئیں گے تو آپ یا آپ کم از کم ضمیر ملامت کرتا ہوگا یہ آپ بھی کبھی آگے بہت ترقی نہیں کر سکیں گے تو پاکستان ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان امیر ہو جائے گا اور پھر آپ غریب لوگوں کو امیر کرے گے ایسا نہیں ہو سکتا پاکستان امیر تب ہی ہوگا جب غریب لوگ پہلے امیر ہوں گے ان کے بچے پڑے لکھے ہوں گے وہ بچے پڑ جائیں گے تو پھر پاکستان جا کے امیر ہوگا یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ you cannot make the country richer and then think ان کے ہم لوگوں کو امیر کرتے ہیں کہ پہلے آپ کو لوگوں کو امیر کرنا ہے ان کو پڑھانا ہے ان کو صحت دینی ہے ان کو گروٹی دینی ہے اس کے بعد جب وہ تارا مد ہو جائیں گے اور پاکستان آگے پڑے گا تو پاکستان امیر ہوگا پوری دنیا میں یہ ہوا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان امیر ہو جائے لوگ غریب رہ جائیں اور یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ اشرافیہ تو ٹھیک ہے لیکن باقی لوگ غریب ہو جاتے ہیں سو دو چیزیں پاکستان کو کرنی ہوں گی ایک پاکستان کو نیا سوشل کانٹریکٹ چاہیے ایک نیا معاہدہ چاہیے لوگوں میں جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے اور پروفیسر صاحب پروفیسر جامی نے بھی بات کی کہ افراد کا خاندرہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے معاشرے کی جب بات کی تھی کہ افراد کا اور ریاست کا جو کانٹریکٹ ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں اس کو ہم کو پھر سے دیکھنا پڑے گا ایک سوشل کانٹریکٹ ہونا پڑے گا سماجی معاہدہ ایک نیا کرنا پڑے گا پاکستان میں کہ جو نوازی معاہدہ کیا ہونا اور تکشت سماجی معاہدے کے تحت وہ غریب لوگ جو نوے فیصد پاکستانی جن کو ہم نے عدر کیا ہوا ہے کہ یہ ماسی کے بچے ہیں یہ فقیروں کے بچے ہیں ان کو بھی پاکستانی شہری سمجھیں ان کو بھی پاکستان کے قومی ڈھارے میں لے کر رہے اور ان کو قومی ڈھارے میں لانے کے لیے ہم کو گروت لانی پڑے گی ہم کو معاشرے کے اندر معیشت میں گروت لانی پڑے گی اور معیشت میں گروت لانے کے ساتھ ساتھ معیشت میں ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن دیکھنی پڑے گی کہ یہ نہیں کہ معیشت جو ہے اور پاکستان جو ہے اس پر دس کروڑ روپے سے معیشت بڑھ گئی لیکن دس کروڑ روپے صرف ایک ہی فرد واحد کو مل گئے ہم چاہیں گے کہ جو معیشت میں نئی کرکی ہے وہ سب کو ملے اور وہ کس طرح ہو رہا ہے یہ سماجی معاہدہ تو ایک ہارورٹ کا پروفیسر تھا جان رولز اس نے ایک فلسفی کی فلسفر تھا تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی تھی تھیوری آف جسٹس تو وہ ایک بات کرتا تھا کہ ہم کو جب معاشرے کے بارے میں سوچ رہے ہوں نا آئین کے بارے میں سوچ رہے ہوں ملک بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں یا ملک کی تخلیق کرنے کے بارے میں یا ملک کی تصور رہے ہیں تصور نو کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں یہ پاکستان نئے پاکستان کا تصور نہیں یہ پاکستان کا نیا تصور ہے بہت فرق ہے اس میں نئے پاکستان سے ہم دور ہے پاکستان کا نیا تصور جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہ کہتا تھا کہ we should be beyond a way of ignorance کہ ہم ایک پردہ ڈالنے ہم کو نہیں پتا ہو کہ ہم دنیا میں جب پیدا ہوں گے تو ہم کیا ہوں گے ہمیں یہ نہیں پتا ہوگی کہ ہم مسلمان ہوں گے یا ہندو ہوں گے یا احمدی ہوں گے یا کرسچن ہوں گے یا سردار سکھ ہوں گے ہم کو یہ پتا ہوگی کہ یہ ایک افراد قیدہ ہوگا رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوگی کہ ہم آدمی اور یہ ہوں گے یا عورت ہوں گے اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگی کہ ہم مسلمان ہوں گے یا کوئی اور اقلیت ہوگا تو ہم اقلیت کے ساتھ ظلم نہیں کرنے دیں گے اس معاشرے کو اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگی کہ ہم آدمی ہوں گے یا عورت ہوں گے تو ہم عورتوں کے خلاف سے اس معاشرے کو ظلم نہیں کرنے دیں گے اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگی کہ ہم ایک اشرافیہ کے اندر پیدا ہوں گے یا ہم میڈل کلاس میں پیدا ہوں گے یا نوے پرشنٹ چانس ہے کہ ہم غریب تری معاشرے کے حتقات میں پیدا ہو جائیں تو ہم غریب لوگوں کے خلاف سے ظلم نہیں کرنے دیں گے تو وہ ایک ایسا ایسا ٹولرنٹ انکلوسف معاشرہ ہوگا کہ جس میں سب لوگوں کو چانس ملے گا اور سب لوگوں کو اپنی قوت آزمانے کا اپنے ٹیلنٹ اپنا اللہ سے دیا ہوئے ہنر آزمانے کا توقع ملے گا ایک اور میں پروفیسر کی بات کرتا ہوں خاندادہ صاحب نے آئنسٹائن سے بات شروع کری تھے تو وہ شروع کرتا ہوں میں بات کہ ایک پروفیسر تھا یہ بھی ہارورٹ کا پروفیسر تھا سٹیون گول وہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں کہ آئنسٹائن کا دماغ کی سائز بہت بڑی ہے یا چھوٹی ہے لیکن جس چیز کی مجھے جو خلش ہے میرے دل میں وہ یہ ہے کہ کوئی لوگ آئنسٹائن جتنے اشیار ہیں جو آج فصلوں میں کام کر رہے ہیں اور کورٹن کو ہارویسٹنگ کر رہے ہیں کورٹن پک کر رہے ہیں اب آپ اس طرح سوچیں کہ اگر دو پاکستان کی اسکولیں بڑی اچھی ہیں اور آٹھ سکولیں اور مرانے تین امریکن سکولیں کیڑٹ کالیج پٹا رہو کیڑٹ کالیج حسن عبدال دو چار اور مہنگی سکولیں پرائیوٹ اگر یہ آٹھ دس سکولوں میں بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے یا آپ سمجھے دے کہ چلے چالیس ہزار بچے جو اے لیولز کرتے ہیں ان کو اٹس ہزار اے لیولز کرتے ہیں چالیس ہزار اے لیولز پاس کرتے ہیں ان کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے اور باقی باقی پیسٹھ لاکھ بچے جو اٹر کر رہے ہیں اور ستر لاکھ بچے جو اسکول میں نہیں ہیں ان کو تعلیم نہیں دی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ دیڑھ کروڑ بچوں کو آپ تعلیم نہیں دے رہے ہیں اور چالیس ہزار بچوں کو بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں تو لاؤ یہ کہتا ہے لاؤ فراوگلیٹیز یہ کہتا ہے ان چالیس ہزار بچوں میں سے دو چار شے بچے بہت اشعار ہوں گے دس بچے بہت اشعار ہوں گے دس بچے انیس بیس ہوں گے اور باقی ایوریس پہ ہوں گے لیکن جو ڈیڑھ کروڑوں بچوں کو آپ نے تعلیم نہیں دیئے اس میں سے تو ہزاروں بچے بہت اشعار ہوں گے لیکن وہ ہزاروں بچے جو آج نوبل پرائز جیت سکتے تھے فیزکس کے اندر وہ کسی گھر میں ماسی کا کام کر رہے ہیں وہ ہزاروں بچے جو آج فیل میڈل جیت سکتے تھے میتومیٹکس میں وہ کہیں جا کے کھانا بنا رہا ہے آپ نے ان کو تعلیم ہی نہیں دی تو اگر آپ کو ایک چیز مانگے نا تو آپ کو بہننا چاہیے بچوں کو پڑھا دو لیکن بچوں کو پڑھانے کا ایک کیچ ہے اور کیچ یہ میرے بھائی کہ جس بچے کو رات کو کھانا نہیں ملا ہو اور صبح کا ناشتہ نہیں ملا ہو دنیا کے بہترین ٹیچر کی اس کو دوسرے دنی پڑھا سکتا اس بچے کو آپ نے رات کو کھانا بھی دینا ہے صبح ناشتہ دینا ہے تاکہ وہ اسکول میں جا کے پڑھ سکے تو آپ کو وہ سوسائیٹی چاہیے کہ جس کے اندر کم از کم بیسکس تو ملے نا اس کو اگر اس کو بیسکس بھی نہیں ملتے تین وقتی روٹی بھی نہیں ملتی تو کیا ہو سکتا ہے اب ہی میں آج راستے میں آ رہا تھا تو میں بات کر رہا تھا ایک معیشت کی ایکسپرٹ سے لاہور میں تو مجھے بتا رہا تھا کہ بیالیس فیصد لوگ جو ہیں پاکستان میں پاور ٹیم ہیں اب میں نے یہ ری میرنگنگ کی بات کر رہا ہوں میں شاید بھائی تو میں نے بات کی تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے میرے ذہن میں بھی آیا کہ پاکستان ایک دم اب ناخص ہو گیا ہے میں جب سندھ میں اور بلوچست پاکستان میں فلڈز آئے تھا آپ کو پتہ یہ کیا تباہی در مچی ہے تو پاکستان کے اندر ایوریس پہ ساٹھ فیصد لوگوں کی انکم جو ہے ساٹھ فیصد لوگوں کی مہانہ آمدن جو ہوتی ہے ساٹھ فیصد خاندانوں کی مہانہ آمدن جو ہوتی ہے وہ پینتیس ہزار روپے سے کم ہوتی ہے کہ ایک خاندان پینتیس ہزار روپے چھے لوگوں کا خاندان بیان بی بی اور چار بچے ان کا خاندان کی آمدن جو ہے وہ پینتیس ہزار سے کم ہے پاکستان میں ل لیکن جب میں سندھ اور بروچستان کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا کیونکہ ہم ان لوگوں کو پیسے دے رہے تھے ساٹھ فیصد غریب ترین لوگوں کو پیسے دے رہے تھے تو ادھر پینتیس ازار بھی نہیں پہنچتے تھے ہم لوگ وہ ساٹھ فیصد پہ ہم پہنچ جاتے تھے تو صرف ستائیس ازار یا بائیس ازار روپے انکم ہوتی تھی کسی کسی ڈسٹرک میں یعنی کہ اس ڈسٹرک کے اندر ساٹھ فیصد ایسے لوگ ہیں جن کی انکم ستائیس ازار ازار روپے زکا میں پورے خاندان کی اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی ڈسٹرک بھی نہیں چل سکتا ادھر معیشت ہی نہیں چل سکتی یہ کیونکہ دکان کے پاس دکان کھول کے آپ نہیں چلا سکتے کیونکہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہے کہ دکان سے وہ جا کے چار سابن خریدے گا دو سا شیمپو خریدے گا یہ میں نے اپنے الیکشن میں بلدیا میں بھی دیکھا ہے ادھر ایک جگہ ہے اتحار ٹاؤن اتحار ٹاؤن کی اندر مطلب ادھر دکانوں میں بھی اندھیرہ ہوتا تھا کیونکہ دکانوں سے بھی کوئی چیز نہیں بکتی تھی تو اسے اندر بلوچستان کے اندر تو اتنی انکم ڈسپارٹی ہے بہت سارے ڈسٹرک میں ضرورت ہے تو اس پاکستان کو آپ کو ری امیجن کرنا پڑے گا اس کا پھر سے تصور کرنا پڑے گا اور اس پاکستان کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ جس پاکستان کے اندر آپ کا ایک نیا سماجی معاہدہ ہو حکومت ریاست بنانے کا ہم سب کے درمیان ہیں اور وہ سماجی معاہدہ اس بیسس پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہو کہ ہم آگے چل کے کیا بنیں گے ہم آگے چل کے سندھی ہوں گے آگے چل کے پنجابی ہوں گے آگے چل کے ہم مسلمان ہوں گے آگے چل کے غیر مسلم ہوں گے آگے چل کے مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے تو ہم ایک مہاشرہ بنا سکیں گے جو سب کے لیے آگے سب کو آگے لے کے چلے گا اور یہ کیونکہ یہ نہیں ہوا ہے اور کیونکہ یہ اشرافیہ کی حکومت ہے اس لیے حکومت جو ہے ہماری اور یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے ہماری جو گورننس ہے اور یہ میرانی صاحب نے بھی بات کی ہماری گورننس جو ہے وہ کمپلیٹلی انیفیکٹیو ہو چکی ہے ناخص ترین گورننس ہے ہماری حکمرانی کمپلیٹلی ناخص ہو گئی ہے کوئی ہماری ہماری حکومتیں اور میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ دیکھ لیے اس صدی کے اندر ہمارے پاس مارشل اللہ رہا ہے پرائم نسٹر سسٹم رہا ہے ہائیبرڈ رہا ہے پیپلز پارٹی رہی ہے پی ٹی آئی رہی ہے پی ایم ایل این رہی ہے پی ڈی ایم رہی ہے سب کچھ رہے ایک ہر چیز دیکھ لیا آپ نے ایک چیز نہیں دیکھی آپ نے بہتری نہیں دیکھی آپ نے لوگوں کی زندگی میں بہتری نہیں دیکھی آپ نے ہر قسم کی حکومت دیکھ لی یہ بات تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ برے اگر ایک کلاس کے سارے بچے فیل ہو رہے ہو تو پھر آپ سمجھیں گے نا کہ شاید ٹیچر ہی خراب ہے کہ وہ ٹیچر نہیں پڑا پا رہا ہے تو اگر آپ کے ساری حکومتیں فیل ہو رہی ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں مسئلہ تو اور ہے نا حکمرانی آپ کی ناقص ہو گئی تو حکمرانی کو بہتر کرنا ضروری ہے پاکستان کی حکمرانی کو بہتر کرنا ضروری ہے ہمارے اس کے میرے اس کے دس نکاتیں وقت بہت اتنا نہیں ہے میرے پاس تو میں بہت وقت نہیں لوں گا شاید صاحب بھی بات کریں گے لیکن میں آپ کو دو چار نکات دے دیتا ہوں ایک میں یہاں سے شروع کرتا ہوں میں نے آپ سے گزارش کری کہ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے اندر اس وقت جو فیل فور کر سکتے ہیں کہ آدھی پاکستان کی بچے جو پڑھ رہے ہیں جو اسکول میں آدھے تو ہیں ہی اسکول میں جو آدھے اسکول میں اس میں سے آدھے جو ہیں وہ حکومت کی اسکولوں میں جاتے ہیں اور آدھے پرائیوٹ سکولوں میں جاتے ہیں اور یہ مہنگی پرائیوٹ سکول نہیں ہوتی غریب علاقوں میں سستی پرائیوٹ سکول کی ہوتی ہے میرا نمبر من تجویز یہ ہے کہ آپ ہر بچے کو ہر بچے کو پاکستان کی ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر گوٹ میں آپ اس کو واؤچر دے دی یہ سندھ حکومت جو ہے وہ سال کے چار ہزار روپے خرچ کرتی ہے فی بچہ فی منت ہر مہینے ایک بچے کے اوپر چار ہزار روپے خرچ کرتی ہے بلوچستان کی حکومت پانچ ہزار کو پر خرچ کرتی ہے کی پی کی حکومت بھی تقریبا چار ہزار خرچ کرتی ہے پنجاب کی حکومت تین ہزار تقریباً خرچ کرتی ہے یہ ایفیشنسی بھی ہے بے جو بھی ہے لیکن اگر آپ اس والد کو یا والدین کو چار ہزار روپے دے دیں کیش نہ دیں آپ انہیں واؤچر دے دیا اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے بچے کو حکومت کی سکول میں بھیج دے اگر آپ خوش ہیں تو بہت اچھی بات ہے بسم اللہ فبیعہ لیکن اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کسی پرائیوٹ سکول میں بھیجیں اور وہ چار ہزار روپہ دے دیں آپ وہ چار ہزار کا باوچر اس کو مل جائے اگر اس کی پیانچ ہزار فیس ہیں تو ہزار روپے اپنی جیک سے دیں اگر فیس کم ہوئے تو ٹھیک ہے جب میں نے یہ بات کی تو لوگوں کو بہت برا لگا اور رہا تر انگریزی اکبار میں میرے خلاف لکھتے رہے جن کے اپنے بچے بھی پرائیوٹ سکول میں ڈالنا ہے تو غریب آدمی کو بھی اس کی اجازت دو نا کہ وہ چاہے تو حکومت کی سکول سے نکال کے پرائیوٹ سکول میں جالے جو حکومت خرچہ کر رہی ہے اتنا خرچہ حکومت سے دے دے جو حکومت کی اچھی سکول ہیں وہ حکومت کی سکولوں سے نہیں نکالیں گے بچے اور جو حکومت کی بری سکول ہیں جہاں پہ بچہ فیل ہو رہا ہے اس سکول سے بچے نکل جائیں گے تو پھر خود حکومت سوچے گی کہ یار یہ سکول بری تھی اس کو ٹھیک کرو کیونکہ ورنہ کا حکومت کچھ نہیں سوچ رہی ہے اور حکومت کیوں نہیں سوچ دی ہے کیونکہ آپ کا سسٹم یہ ہے کہ لاہور میں بیٹھا وہ بیروکرائٹ جو ہے وہ اٹک سے لے کے رحمیار خان تک ایک ایک بیروکرائٹ بیٹھ کے اٹک سے لے کے رحمیار خان تک پوری پنجاب کی سکولیں چلا رہا ہے پنجاب میں بارہ کروڑ لوگ رہتے ہیں اگر پنجاب ایک ملک ہوتا تو دنیا کے دس بڑے ملکوں میں شامل ہوتا ہے لیکن ایک بیروکرائٹ چلا رہا ہے پورے پنجاب کو آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے گوٹکی سے لے کر کراچی تک کی ساری سکولیں چلا رہے ہیں ہم نے بات کری ڈیوالیوشن کی اور انور سمرو صاحب سے میری بات بھی ہوئی تھی ہم نے یہ بھی بات کری تھی پاکستان میں کہ آپ کو نئی چیزیں سوچ نہیں پڑیں گی پاکستان نہیں چل رہا جس طرح چل رہا ہے ہم نے ایک بات پچھتر سال میں آپ نے ڈیوالیوشن نہیں کری اور کون ڈیوالیوشن نہیں کرتا ہے پیپلس پارٹی نہیں کرتی پی ٹی آئی نہیں کرتی پی ایم ایل ایم نہیں کرتی تینوں آپ کی جو بڑی مین سٹریم پارٹیاں ڈیوالیوشن کے خلاف ہیں کیا ہوگا ڈیوالیوشن سے اگر اس شہر کے اندر ایک میر ہو جائے ڈسٹرکٹوں میں ہیدر آباد کے ڈسٹرکٹ میں بھی ایک میر ہو اور ہیدر آباد کے ڈیویجن میں بھی کمیشنر ہو الیکٹڈ ہو جس کے ہاتھ میں یہ پاور ہو کہ ڈائریکٹ اس کو وفاق سے پیسے ملے یا صوبے کے فنانشل کمیشن سے پیسے ملے جس کے ہاتھ میں یہ پاور ہو کہ وہ ٹیکس لگا ہے پروپرٹی کا وہ ٹیکس لگا ہے اگری کلچر کے اوپر وہ ڈیفائیڈ کرے کہ کیا اسکول میں خرچ ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا حید پہ خرچ ہوگا تو کیا بہتر نہیں ہوگا کیا رہیمیار خان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو زیادہ نہیں پتا ہے کہ روڈ کی ضرورت ہے یا اسکول کی مرمت کی ضرورت ہے کمپیٹ ٹو او بیروٹریٹن لاہور اور آپ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی اجارہ داری ہے تو جب آپ ہر ڈیویجن میں پاور دے دیں گے اور ہر ڈسٹرک میں پاور دے دیں گے کہ ڈسٹرک میں بھی الیکٹڈ بندہ ہو جو ڈسٹرک کے اندر آ جائے چیئرمن بن جائے یا جو بھی بن جائے اور اس کے پاس بھی tax کا power ہو اس کے پاس بھی پیسے کا power ہو اور پیسے نہیں ملیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے خیبی یہ جو بات کر رہے تھے کہ آپ اٹھارہ کے ایک سسٹیے نمک니다رمیم کرنے لیکن اگر آپ پیسے بھی دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر آپ پیسے دیں اس کو پاپولیشن کے بیس پر فیسے دیں گربت کے بیس پر فیسے دیں نویجن کے بیس پر فیسے دیں نہ دیں پیسے ریویجیو پہ لیکن جب آپ اس کو پیسے دیں گے تو امپاورمنٹ نکلے گی نئی پولٹیکل کلاس نکلے گی یہ جو بات کر رہا تھا رمیش رمیش گتہ صاحب جو بات کر رہے تھے کہ میڈل کلاس کو چانس نہیں ہے چونکہ کسی کو چانس نہیں ہے بھائی دو چار خاندان ہیں وہ بھی آپس میں شادیاں ہیں آپ نے اگر پاکستان کے پولٹیکل کلاس کو بڑھانا ہے تو زیادہ لوگوں کو الیکٹ کرونا الگ الگ جگہوں سے ان کو پاور دو ایسا ڈیل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سندھ میں آ پنجاب میں پھر ادھر بھی ہیں تو ہر ڈسٹکٹ امپورٹنٹ ہو جائے گا ہر ڈیویجن امپورٹنٹ ہو جائے گا تو کوئی ایک لوگ نہیں چلا سکیں گے کسی کی جارہ داری ختم ہو جائے گی آپ وہ کر لیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے اس کے بعد سب سے آسان پاکستان کی معاشی ترقی کے حل کیا ہے سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ ایگریکلچر کی انکم بڑھا دیں اس پاکستان میں آدھا پاکستان سرسوں کا ساگ اور مکہی کی روٹی کھاتا ہے لیکن کمال ہے کہ سرسوں کا جو ہائیبریڈ سیڈر کانولا وہ ہم پیدا نہیں کر سکتے تو ہم کو چھے بلین ڈالرز کا تیل ملیشیا سے اور انڈونیشیا سے خریدنا پڑتا ہے اٹھارہ سو عرب روپے کا تیل خریدنا پڑتا ہے جو ہم کھانے پینے کا تیل ہوتا ہے ہم سب دال کھاتے ہیں شوق سے چنے کھاتے ہیں شوق سے چنا اور دال بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں ہم اگری کلچر کو آگئی نہیں لے کریں صرف ہم کارٹن کا نیا سیڈ لے آئیں جنیٹکلی موڈیفائیڈ تو کارٹن کی پروڈکشن بڑھ دائے گی ہم ہندوستان سے کارٹن ہو گیا رائس ہو گیا کپاس ہو گئی کین ہو گئی شگر کین ہو گئی ہم چاروں میں کم پیدا بار کرتے ہیں پر ایکر صرف مکہی میں ہم ان سے آگئے ہیں باقی ہم سب چیزوں میں پیچھے ہیں جو چیزیں ہماری سپیشلائزڈ ہیں جو ہم بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں تو کیوں پیچھے ہیں اور آپ زمین تو اور نہیں بنا رہے زمین تو آپ کی اتنی ہے لیکن لوگ آپ بنا رہے ہیں اگر یہ والا مردم شماری ٹھیک ہے تو ہمارے ہیں نوے لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں اگر پشلی مردم شماری ٹھیک تھی تو ہمارے ہیں پچپن لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں آپ سوچیں پچپن لاکھ بچے بھی اگر پیدا ہو رہے ہیں اور پچپن بچوں پہ ایک ٹیچر چاہیے تو آپ کو لاکھ نئے ٹیچر چاہیے پاکستان میں لاکھ نئے کلاس روم چاہیے کہ آپ کے پاس وسائل ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہادے بچے جو ہیں وہ کلاس میں نہیں جاتے ہادے کچھ مر جاتے ہیں کچھ وہ کلاس میں نہیں جاتے سکسٹی فائی فرشن بچے تو میٹرک میں جاتے ہی نہیں ہیں کچھ پرائیمری سکول تک جاتے ہیں پاکستان میں ایک وزارت ہے وزارت پاپولیشن کنٹرول کی وفاق میں وزارت ہے پیسے خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر وزیر بھی لگتے ہیں سیکٹریز بھی لگتے ہیں اور اچھے لوگ لگتے ہیں مگر پاکستان کے اندر اگر یہ ایک سینسس صحیح ہے تو پاکستان کونگو کے بعد نمبر دو ہائیس پاپولیشن ریٹ ہے اگر یہ سینسس صحیح نہیں ہے پچھلے والا سینسس صحیح تھا ہم صرف دو اشاریہ چار فیصد سے گروہ کر رہے ہیں پھر بھی پاکستان کے اندر ایوریش پاکستانی خاتون جو ہے اس کو بنگلہ دیشی خاتون سے دگنا زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں سر لنگن خاتون سے تین گنا زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور یہ میری بہن کو پتا ہوگی کہ آدھی پریگننسیز یہاں پہ انوانٹڈ ہوتی ہیں صرف بنگلہ دیش نوارن نے کیا فرق ہے تو انہوں نے صرف عورتوں کو تعلیم دی ہے صرف عورتوں کو تعلیم دیا اور کچھ بھی نہیں بنگلہ دیش کے اندر ایک ڈکٹیٹوریل کرپ گورنمنٹ ہے اور کوئی نیچرل ریسورسز نہیں لیکن کیوں کہ انہوں نے ان کی عورتوں کو تعلیم دے دی وہ عورتوں نے کام کرنا شروع کرا گھر کے باہر خود بخود بچوں میں بھی وقفہ بڑھ گیا اور جب وہ بھار کام کر رہی تھی تو گورنمنٹ سی کے دنیا میں ایکسپورٹ کر دیا ہم یہ نہیں کر سکتے ہم عورتوں کو تعلیم نہیں دے سکتے ہم تو کسی کو بھی تعلیم نہیں دے سکتے لیکن بچوں کو خاص طور پر تعلیم نہیں دیتے کچھ اس میں ہماری ثقافتی غلطی نہیں ہے لیکن دوسرے مسلمان ملک ہیں جورڈن ہے ایجپٹ ہے بنگلہ دیش ہے انہوں نے کسی کرنی کنٹرول ہم ہم اکیلے تو مسلمان نہیں ہیں اگر انہوں نے کر لی اپنی کنٹرول پاپولیشن ہم وہ نہیں کر سکے حکومت ان ایفیکٹیویس لے نہیں کر سکے حکومت اس پاکستانی حکومت نے پچھلے پچیس سال کے اندر کوئی ایک مسئلہ سلجا دیا اور آپ آج جائیے گا گھر پہ آج شام کو سوچئے گا آپ بیٹھ کے کھانے کے بعد کہ اس حکومت پاکستان نے کوئی ایک مسئلہ پچھلے پچیس سال میں سلجا ہے جو آپ سوچتے ہیں کہ ہاں سیرس مسئلہ کا حکومت میں سلجا ہے تو آپ بتائیں گے کہ کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں سلجا ہے میں آپ کو ایک نمبر سے اگزامپل دے رہا ہوں ایک چیز ہوتی ہے سرکولر ڈیٹ جو ایکشلی سرکولر ڈیٹ کا مطلب ہے کہ یہ جردشی کرزہ لیکن وہ کرزہ نہیں ہے یہ نقصان ہے یہ حکومت کا accumulated losses ہیں جمع شدہ نقصان جمع شدہ بغیر پیسے دیئے ہوئے جو نقصان حکومت نے کیا ہے اس کو سرکولر ڈیٹ بولتے ہیں جب مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو ایک سو عرب روپے تھا دو ہزار آٹھ میں جب یہاں پہ جمبوریت کی رونمائی ہوئی پھر سے جب پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تو وہ ایک سو عرب روپے سے بڑھ کے پانچ سو عرب روپے ہو گیا پانچ سو چار عرب روپے ہو گیا تھا مسلم لیگ آتے ہیں مسلم لیگ نے چار سو اسی عرب روپے دے دیئے چوبیس عرب اس لے دی دے کہ وہ کوئی لٹیگیشن نہ تھا لیکن بیسکلی انہوں نے صاف کر دیا جب مسلم لیگ چھوڑ کے گئی تو وہ مئی کے اندر ایک ہزار بار سٹھ تھا اور جون میں گیارہ سو عرب روپے ہو گیا تو ہم نے پانچ سو پہ لیا گیارہ سو پہ چھوڑا پیپلز پارٹی نے سو پہ لیا پانچ سو پہ چھوڑا پھر عمران خان صاحب آگئے وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس بہترین ٹیم تھی وہ تو ایمانداری کا تمغا لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا میں ابھی ختم کر دیتا ہوں جب وہ چھوڑ کے گئے چار سال بعد تو وہ گیارہ سو عرب روپے کی جو چیز ملی تھی وہ ساڑھے تئیس سو عرب ہو گئی اب جب یہ حکومت چھوڑ کے جائے گی تو یہ ساڑھ تئیس سو سے بڑھ کے ستہائیس سو عرب روپے ہو جائے گی تو سمجھ میں یہ بات آنی چاہیے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ سالی کے ساری ناقص ہیں اور کیونکہ حکمرانی ناقص ہے تو آپ کسی کو ووٹ ڈال دیں آپ جب تک پاکستان کو پھر سے تصور نہیں کریں گے اور پاکستان کو پھر سے نہیں بنائیں گے بیسک سے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا اور پاکستانی آگے نہیں بڑھیں گے تو پاکستان آگے نہیں بڑھے گا پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو پاکستانیوں کو آگے بڑھا میں آپ کو ایک میرے ادھر بہت نیشنلز بھائی بیٹھے ہوئے تو میں ان کی خدمت میں بھی ایک گزارج کرنا چاہتا ہوں دیکھئے اس ملک میں ہر سال آپ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ پچپن لاکھ بچے ہیں نوے لاکھ بچے ہیں لیکن ہر سال آپ کو پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ ہر سال آپ کو اٹھارہ لاکھ نوکریاں چاہیے دیں تو کیپ دا انیمپلائمنٹ کم از کم اٹھا اب آپ اس کو سمجھ دیجئے کہ آپ کو ہر سال تیس لاکھ نئی نوکریاں پیدا کرنی ہیں تیس لاکھ نئی نوکریاں پیدا کریں گے تو ہر پاکستانی جو جو جوان ہو جاتا ہے جو پڑھ لیتا ہے اس کو نوکری مٹ جائے گی تیس لاکھ نئی نوکریاں کرنی ہے اب اس تیس لاکھ نئی نوکری تیس لاکھ نوکریاں پیدا نہیں کر سکتے ہم بیس لاکھ پندرہ لاکھ نوکریاں پیدا کرتے ہیں پھر ہم لڑائی شروع کر دیتے ہیں یار یہ نیری نوکری پنجابی لے گیا یار او جی ڈی سی نے مجھے نوکری نہیں دی یار یہ میری نوکری سندھی لے گیا یہ میری نوکری مہاجم لے گیا حکومت کا دیکھیں نوکری کرنا تو کسی کی بری بات نہیں ہے نا حکومت کا کا ہونا چاہیے کہ سب کو نوکری دے خود نہیں دے ایسا ماحول پیدا کرے کہ جان نوکری وہ بنگلہ دیش میں تو دے دیتے ہیں وہ ماحول پیدا کر رہے ہیں ہندوستان میں تو کر رہے ہیں ہم سے پانچ گناہ زیادہ پاپولیشن ہے چائنا کی ہم سے پانچ گناہ زیادہ پاپولیشن ہے وہ کیسے کر لیتے ہیں اگر یہاں پر یہ پولٹیکل کرائسس نہ ہو اور ہم اگر ملک کو آگے لے کر چلے تو سب کو نوکری ملے گی اور یہ بات آپ کو سمجھ نہیں چاہیے کہ جو لڑائی ہے وہ صوبوں کی آپس میں لڑائی نہیں ہے وہ اشرافیہ ورسز غریب لوگ کی لڑائی ہے یہ بات کو بہت ذہن بھائی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بلکل میں سمجھتا ہوں پانی کی جو بات آپ نے کری وہ بلکل صحیح بات کری گئے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ٹھیک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مگر پانی میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ کدھر پانی چھوڑا جاتا ہے اس کا فیصلہ کہاں ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے اسی صوبے میں ہوتا ہے کہ کس کی زمینوں تو پر پانی ڈال دو اور کس کی زمینوں میں نہ ڈال دو لیکن یہ بات درست ہے بہت سارے سندھ کے بھی مسئلے ہیں بہت سارے بلوچستان کے مسائل ہیں ساری مطلب وہ بات خود نہیں چاہیے اور جو ہماری بہن نے کہا کہ یہ سب کو مل کے بات کرنی چاہیے ہم اسی لیے یہاں پہ آئیں ہم نے چار پہلے صوبائی کیپٹل کریں کراچی سب سے پہلے ہم کوئٹہ گئے پھر پشاور گئے پھر کراچی آئے پھر لاہور گئے اس کے بعد پہلی جگہ اور آپ لوگ سب کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری وجہ سے ہیں ہم تو انبر سمرو کی وجہ سے آئیں تو انبر سمرو صاحب نے ہم کو بلایا ہے تو ہم ادھر آئیں پہلا چھوٹا شہر جو ہے مطلب آؤٹسائیڈ دو کیپٹل وہ ہم نے سنسیشنل کیا ہے اور ہم انشاءاللہ جائیں گے ہم فیصلہ بات بھی جائیں گے ملتان بھی جائیں گے دیگر اور شہروں میں بھی جائیں گے اور ہم لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہے کہ کیوں ضرور پڑھ رہے یہ پاکستان کی یہ دوسری تصور کرنے کا اور ہم آپ سے بھی سننا چاہتے ہیں اس لئے ہم ہر قسم کے طبقے سے سنتے ہیں ہم ہر آواز سنتے ہیں تاکہ ہم کو بھی سمجھ آئے کہ کیا کرنا چاہیے اور ہم یہ اکیلے نہیں کر سکتے ہم آپ کے ساتھ مل کے کریں گے اور یہ آپ لوگ ہمارا لکھیں گے یہ بات یہ جو ڈاکیمنٹ کی بات کر رہی ہے آپ لکھ کے دیں گے آپ لوگ ہیں جو پروفیسرز ہیں آپ لوگ ہیں جو دانشور ہیں آپ لوگ ہیں جو نیشنسٹ پولیٹکس کرتے ہیں اور یہ بات درست ہے کہ وہ صحیح بات کرتے ہیں میں عمر صورت صاحب کو ایک مردہ کہہ رہا تھا کہ سارے پاکستان کی نیشنسٹوں کو بھلا لو آپ اس میں کمرے میں بٹھا کے بات تو کریں کہ کیا ہوتا ہے سب کی سوچ سنتے ہیں مگر ہم لوگوں کو ہی آگے لے کر جانا پڑے گا کوئی اور نہیں آسکتا کوئی اور آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہم کو آگے لے جانے کے لیے ہم کو آپس میں بیٹھ کے آگے لے کے جانا پڑے گا اس پاکستان کو تو میں جو آپ سے ایک دو آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کوئی اس میں کچھ سازش نہیں ہے کسی میں ہم کو کھڑا نہیں کیا ہوا جو پارٹی ای پی پی بنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے ان کو مبارک ہو میں ان کو آئی پی میں ان کو خوش قسمت ہی کی میں ان کی اچھی دعائیں دے سکتا ہوں نیک لیکن ہم جو اپنی کوشش کر رہے ہیں جو گاوشے کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے دو چیزیں کر رہے ہیں ہم یہ بات بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا تصور نہ ہونا چاہیے پاکستان اس پاکستان جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے کارامت نہیں ثابت ہوئے اور نمبر دو ہم لوگوں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں اس کا تصور نہ کس طرح اور جو آج آپ نے باتیں کریے میرے بھائیوں نے یہ بات ہم سمجھ گئے یہ بات ہمارے دل پہ بیٹھی ہے ہم بلوچستان میں گئے سردار نواب زادہ لشکری رئیسانی صاحب نے ہماری بڑی اچھی محفیل کی تھی خاجہ محمد ہوتی صاحب کے پاس گئے لاہور میں گئے ادھر آئے کراچی گئے تو ہم لوگوں سے بات کر کے سمجھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آگے کیسے جائیں گے آپ لوگوں سے ہی بات کر کے سمجھیں گے کہ آگے کا لاحمر کیا ہوگا اور آگے کا راستہ کیا ہوگا ایک بات میں آخری ایسے کرنا چاہتا ہوں انور صاحب آپ نے ڈیم کی بات کی تھی وہ آج کل میں نے نام سے شاید یہ بات چل دی کہ میں نے ڈیم مرانے کا بولا میں نے میں انور صاحب کی بات کی ایک دل ہنڈر پرسنٹ تائید کرتا ہوں اور یہ بالکل بات تیہ ہے کہ جب تک چاروں صوبے مل کر اس بات پہ کنسنسس کریئے نہ کریں کانسل آف کومن انٹرسٹ میں کوئی بھی نیا ڈیم نہیں بننا چاہیے پاکستان تو یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں میں آپ تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ادھر تشریف لائے اور ہم کو موقع دی آپ سے بات کرنے کا اور میں کرتا ہوں دی بات آپ آپ بڑی دیر سے آئے ہیں خود چلے گیا لنچ پہ اور اب مجھے لیکچر دے رہے ہیں تو بہت شکریہ آپ تمام بھائیوں کا بہنوں کا کہ مجھے وقت دیا آپ نے ہم کو ری میل جنگ وقت دیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے ہمارا کو اپنے کجاوی سے نواز دیں گے اور ہم کو اپنے پروگرام بتائیں گے تو ہم آگے بڑھ سکیں بہت شکریہ پاکستان تب امیر تب تک امیر نہیں اپنے پہلے کے لفظ پھر سے دورا دیتا ہوں کہ پچھتر سال گزرنے کے بعد اب ایک بار پھر پاکستان کے عوام محسوس کر رہے ہیں کہ اب ایک نئے سماجی معاہدے کی ضبورت ہے عوام اور اقتدار کے ایوانوں کے بیچ عوام اور پارلیمنٹ کے بیچ عوام اور عدالت کے بیچ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ پاکستان کے اشرافیہ اور پاکستان کی قوموں کے بیچ پاکستان کے عورتوں بچوں پرانس جنڈر کے بیچ مزدور کسان کے بیچ پھر سے ایک نئے سماجی معاہدے کی ضبورت ہے اور اس ضبورت کو محسوس کرنے کے بعد یہ سوچ عمل میں آئی ہے ری میجننگ پاکستان کلب اٹھتا ہے تو سوچیں بدل جاتی ہے ایک شخص کی محنت سے ملتیں تشکیل پاتی ہے موجز سامین اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے مہمانے خاص بہادر با اخلا با کردار پاکستان کا ایکس پرائیم میریسٹر جناب شاہد خکان اباسی صاحب جس کا دہر حکومت پاکستان کی خوشحالی کی زمانت رہا اور وہ آج بھی پاکستان کے لیے پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان